جنگ اور جیو کی جو خبر ہے یہ صرف آپ کہتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہے اور بلیک میلنگ ہے دیکھیں جنگ اور جیو نیوز جو ہے وہ شروع دن سے لے کے اگر آپ دیکھیں وہ حکومت کے مخالف لگا ہوا ہے السلام علیکم آج بات کریں گے پاکستان کے سیاسی گورک دندہ کے اوپر چونکہ یہ ایک ایسا گورک دندہ جو کہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ان کے نعرے دیکھیں ان کا وی ان دیکھا ان کی بائیس سال سٹرگل دیکھی تو ہمیں ایسے لگا کہ یہ وائد وہ حکومت ہے یہ وائد وہ عمران خان لیڈر ہیں جو عوام کے لیے امید کی آخری کیرن ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا وہ جو ہی ان کے ڈیٹھ سال حکومت کے پورے ہوئے پہلے وہ مختلف قسم کے کرائسیس کا شکار رہے کبھی روپے کی ویلیو کبھی ڈالر پنگا ہوا کبھی پروپیر کی ویلیو کم اور زیادہ ہوئی کبھی آٹھے کا بوران پیدا ہوا کبھی کسی طرح کے معاملات ہوئے کبھی چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی کبھی پرویز مشروف کو فانسی دینے کے معاملات ہوئے لیکن اب دیکھا جائے تو وہ پہلے ایم کیو ایم پھر کاف لیگ اب لوچیسان کی طرف سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں پر عثمان گوزار ذاتی طور پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا چیز کریں گے کے اندر اختلافات کی باتیں سامنے آ رہی ہیں ٹرسپرنسی انٹرنیشنل ایک رپورٹ شیعہ کی اور انہوں نے کمپیرزن کیا ہے ٹوانٹی ایٹین اور ٹوانٹی نائنٹین کا اور انہوں نے اس رپورٹ میں یہ بتایا کہ ٹوانٹی نائنٹین کا جو سال تھا اس میں دنیا کے جو ایک سو سیز موالک ہیں ان میں جو کرپشن ہوئی ان موالک کی جو سف ہے اس میں پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے کہ ٹوانٹی نائنٹین میں دوہزار انیس میں پاکستان کے اندر کرپشن بڑی آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ جس عوام کو یہ امید تھی کہ یہ حکومت آئے گی یہ تبدیلی لائے گی عمران خان صاحب آئیں گے ان کے پاس ایک وین ہے ساری چیزیں ہیں تو پھر یہ ایسے معاملات کیوں ہوئے اس کے حوالے سے اور کے پی کے میں کیا معاملات ہیں کیوں اختلافات ہوئے وہاں کے وزیر اعلیٰ محمود خان کو لوگ کیوں پسند نہیں کرتے اور کیوں لابنگ ہوئے اس کے حوالے سے ہم چلتے ہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ شوکت یوسف زی صاحب سے بات کرتے ہیں اور انہیں سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے کیا یہ خبر دروس ہے یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے شوکت یوسف زی صاحب یہ بتائیے کہ کے پی کے اندر کہا گیا کہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں وہ کام اچھی سے نہیں کر رہے ہیں ان کے پرسنل انٹریسٹ ہیں تو کیوں اختلافات پیدا ہوئے آپ کے نزدیک کیا ریزن ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنل انٹریسٹ کیا ہوتا ہے ان کو تو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے اور وہ عمران خان نے ان پر اعتماد کیا ہے وہ کام کر رہا تھا جو اہم کام ہے وہ فاتح کے انزمام تھا پولیس کے ایکسٹینشن ہو گئی ہے وہاں پہ عدالتوں کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جو سب سے مشکل مرالہ تھا اور وہاں پہ انتخابات کرانا یہ بہت بڑے ٹاست ہیں جو انہوں نے سر کیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے پارٹ پر بہت اہم کارنامہ ہے جو انہوں نے کر دیا ہے اس کے بعد جو کرپشن ختم کی آسٹریٹی میجرز لیے اور جو فارنشن میریشمنٹ کی صوبے کے اندر تو یہ تو میرے خان سے ان کو کرنیٹ جانا چاہیے بجائے اس سے کہ کچھ میڈیا ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مرزم سازش کے طور پر حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لئے اس قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں دیکھیں کیبینٹ کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ ان کو فول اختیار ہے وہ کسی بھی منسٹر کو آٹا سکتے ہیں کسی بھی منسٹر کو لے سکتے ہیں جب اتنے اختیارات ہوں تو اس کو پھر لابنگ کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے اور اپنا گروپ بنانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے جب ایمان خان ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرے خواہد سے یہ بالکل میں ٹوٹل ہی اس کو جنائے کرتا ہوں شکر صاحب آپ نے کہا کہ ہم نے کے پی کے میں کرپشن کو بہتر کیا فاتح کے اندر اس رہات لائی جو کام کرنے تھے محمود خان صاحب نے انہوں نے اچھے سے کیا لیکن ٹرنسپرنسی انٹرنیشنل نے مجودہ حکومت کے حوالے سے جو ٹوٹنی نائنٹین سال کی رپورٹ پیش کیا اس میں کہا گیا کہ یہ کرپشن بڑی ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے چیزیں بہتر کیا اگر ایسا تھا تو اس کا ریزلٹ باقی جگہ پہ کیوں نظر نہیں آیا اور یہ ٹرنسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پھر کیا غلط ہے ٹرنسپرنسی انٹرنیشنل نے اوہرال کچھ سے پیش کیا یا سپیشل کوئی خیبر پختنخواہ کے حوالے سے بات کیا اوہرال بات کی انہوں نے پاکستان کی حکومت ٹوٹنی نائنٹین سال کے حوالے سے کہ وہاں پہ کرپشن بڑی ہے ساپ کا دور اس میں اس کے آخری بات کے کوئی اختلافات نہیں ہے کوئی لابنگ نہیں ہے کوئی گروپنگ نہیں ہے محمود خان اچھے سے کام کر رہے ہیں اور کیبنٹ کے لوگ ان کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لابنگ کس لئے کریں گے وہ وزیرالہ بن چکے ہیں وہ ہم وزیرالہ ہیں اور ابراہم خان ان پہ پورا اعتماد کر رہے ہیں تو لابنگ تو وہاں ہوتی ہے جہاں ان کو مقصد حاصل نہ ہونا تو وہ تو وزیرالہ بن چکے ہیں ہم لابنگ کس چیز کے لئے کریں گے میرے خانسے یہ بلکل ایسی خبر ہے جس میں کوئی صداقت ہے نہیں یہ بلکل میڈیا کا اور مخصوص میڈیا کا میں پورا میڈیا پہ تو نہیں ڈالوں گا لیکن کچھ میڈیا جو ہے جو حکومت مخالف لگا ہوا ہے جو شروع سے وہ آج بھی سرگرم ہے اور وہ ایک اچھے کام کو ایک اچھی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ جتنے منسٹرز ہیں ان پہ باقاعدہ چیکن بیلنس ہے پوری ایک نگرانی ہوتی ہے کارکردی کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے تو یہ جو کہنا کہ وہ اپنے ٹیم کے لئے لابنگ کر رہے ہیں ان کے پاس اختیار تکر لیے تو اگر وہ اپنے مرضی سے کسی کو نکال سکتے ہیں کسی کو لے سکتے ہیں تو پھر لابنگ کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے اس میں اس کے جنگ اور جیو کی جو خبر ہے یہ صرف آپ کہتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہے اور بلاک میلنگ ہے دیکھیں جنگ اور نیوز جو ہے وہ شروع دن سے لے کے اگر آپ دیکھیں وہ حکومت کے مخالف لگا ہوا ہے اور میرے خیال سے تو ہمیں تو اس کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے اس لئے کہ ان کا کام ہی ہے یہ وہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں پوری مہم چلا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں انہوں نے جو بھی خبر چھاپی ہے وہ غلط چھاپی ہے اس تک کوئی صحیح خبر تو انہوں نے چھاپی نہیں ہے اس حوالے سے میں تو دیکھیں یہ تو کیبنیٹ کے اندر جب انہوں نے ایک چیز دیئے ریفرنس دیا ابھی بھی ایک میڈیا پہ چل رہا تھا اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں جس کو میرے خیال سے یہ میڈیا کو ریسپونسبل ہونا پڑے گا کیبنیٹ کے اندر آپ یہ جانیں کہ ہم وہاں آزادی ہوتی ہے ہر منسٹر ہر ایڈوائزر جو پورٹفولیو سنبھالے ہوتا ہے اس کو پورے اخیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات مکمل کریں اس کو یہ رنگ دینا کہ اختلافات ہیں بڑے افسوس کی بات ہیں یہ جمہوریت ہے پھر ہمارے پارٹی کے اندر سب سے زیادہ جمہوریت ہے ہم بلکل ہمارا لیڈر ہوتا ہے ہم اس پر تنقید بھی کرتے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں تو اس کے یہ مطلب ہم اخصر کرنا ہے کہ ان کے اختلافات ہمارے میں بسم ایسا نہیں ہے بہت شکریہ یوسف زی صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ یہ تھی وزیر اطلاعات کے پی کے حکومت کے شوکت یوسف زی صاحب جن کا ہم نے موقف چاہنے کی کوشش کی کہ کے پی کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے مخالف کچھ لوگ اٹھے جس میں وفا کی وزراء بھی شامل تھے جس میں لوکل کے پی کے منسٹر بھی شامل تھے ان کو اس بات کی اوپر خطشہ تھا کہ بحمود خان کی جو فیملی ہے جو ان کے بھائی اور باقی لوگ ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں کو لے کے آتے ہیں سامنے جیسے ایک میٹرک پاس شخص کو وزیر تعلیم پنایا گیا اس طرح کی باقی چیزیں بھی ہوئی لیکن شوکت یوسف زی نے اس بات کو ڈینائی کیا اور انہوں نے یہ الزام آج کیا کہ یہ خبر جس بھی میڈیا کی گروپ یعنی کہ جنگ اور جیو نے جو چلائی ان کا شروع سے یہ موٹو رہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کریں ایسی چیزیں کریں جبکہ باقی میڈیا کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سپیسیفکلی جنگ اور جیو کی بات کروں جس نے اس خبر کو شیع کیا ایک طرف شوکت یوسف زی یہ چیز کہہ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر جو مملات تھے وہ جنگ کے تو ہیں بیس لوگوں کا گروپ ہے جو عثمان بزار صاحب سے ملاقات کرے گا دوسری جانب پرویز علائی نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے جبکہ ادھر دیکھا جائے تو مونس علائی جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں چیف سیکٹری پنجاب سے چیف سیکٹری پنجاب یعنی کے عمران خان صاحب کے ان کی اندر ان کا توتی بولتا ہے انہی کی وہ بات سنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عثمان بزار صاحب نے شکوا کیا جنگیر ترین صاحب کو فون کر کے کہ چیف سیکٹری جو ہیں وہ میرے آپے سے باہر ہیں وہ میری بات نہیں سن رہے جبکہ پرویز علائی جو ہیں وہ بھی نالان دکھائے دے رہے ہیں اس دوسری جانب جیسے خبر آئی جبکہ بلوچیستان کے اندر دیکھا جائے تو جو وہاں کے سپیکر ہیں انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا اگر ایک اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہی آپ کے اگینسٹ ہو جائے وہ چیزوں کو حیمیت نہ دے وہ اختلاف کی بات کرے تو یعنی پوری اسمبلی جو ہے وہ ضیع ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی پاکستان کے اندر دیکھیں تو وہ فاقی سطح کے اوپر سب کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اپنے اتادیوں کے ساتھ جبکہ سندھ کے اندر پیپرز بارٹی ہے کے پی کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمند ہے اسی طرح پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت لیکن بلوچیستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے یعنی کہ بلوچیستان کے اندر جو بھی ہنکی پھینکی یا جس طرح کے بھی معملات آگے ہوں گے اگر وہاں سے کوئی رول پلے ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہاں سے کسی بھی چیز کا آگاز ہو چکا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جتنے بھی حبریں میڈیا کی اوپر آتی ہیں جتنے بھی معملات ہوئے کیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جارہا ہے ٹرنسپرنٹسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہو کرپشن کے حوالے سے بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ دگرگو ہیں ایک وقت تھا کہ لوگ بڑا اعتبار کرتے تھے ساری چیزیں دیکھتے تھے لیکن اس طرح سے معملات کمیاب یا اس طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیرے جس طرح سے عوام کو امیدیں تھیں سارے معملات تھے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک کرپ سہستدار نہیں ہیں وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں اچھا بھی نہیں رکھتے ہیں ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بعض ادارے بعض لوگ ان کے چلنے میں ان کے کام کرنے میں رکاوٹ ہیں